اگر آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ شوہر صرف پہلی نئی بیوی جو ہیں دوسری بیگم جو ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تو بلکل وہ گنہگار ہیں کیونکہ عدل کے حوالے سے میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں اللہ رب کریم نے بھی ہی حکم دیا کہ اپنی بیویوں میں سے ایک کی طرف بلکل مت جھک جاؤ بلکہ سب کو برابر کی حقوق دو اگر نہیں رہ سکتے تو بھی ریکی شادی رکھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ اس بارے میں حکم دیا کہ جو زیر نگران ہے سب کے بارے میں سوال ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف کرنے والے ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ تعریف ان کی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بیویوں کے مابین عدل کرے گا اللہ رب کریم کے پاس اس کی داہنی جارب دور کے ممبر ہوں گے یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اللہ عزت و جل کے پاس اللہ کی داہنی جارب نور کے ممبر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں تو اللہ رب کریم انصاف کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نورانی ممبر بنوائے گا جن پر وہ روز قیامت براجمان ہوں گے بیٹھیں گے تشریف فرما ہوں گے اور یہ انصاف کرنے والے لوگ وہ ہیں جو انصاف کرتے ہیں فیصلہ کرتے وقت اور جو انصاف کرتے ہیں اہلو آیال میں اور جب ان کے سپورٹ کوئی کام کیا جاتا ہے تو اپنے کام کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں مسلم کی حدیث ہے ایک ہزار آٹھ سو چوبیس نمبر ہے اور مستر احمد کی حدیث ہے اس کے آ چھے ہزار پانچ سو دو نمبر ہے تو یہ عجر ہے ان کا جو اپنی بیویوں کے مابین عدل کریں اور اگر کوئی عدل نہ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ روز قیامت جب اٹھ کر آئے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے جھکا ہوا ہوگا اس کو یعنی مفلوج کر کے اٹھایا جائے گا اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا تہازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں سختی کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور اللہ رب کریم نے بھی یہی حکم دیا کہ اگر آپ مساویانہ حقوق نہیں دے سکتے تو پھر ایک ہی شادی کریں تو اگر آپ کے شوہر آپ کے کہنے کے مطابق واقعہ تاں آپ کو ٹائم نہیں دیتے تو بالکل وہ گنے گار ہیں انہیں اس حوالے سے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ انہیں بتائیے بے شک لیکچر سنوائیے بیویوں کے مابین عدل پر تفصیلی بات ہو چکی ہے اس کے سلسلے میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اللہ کا خوف دے لائیں پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کو بیٹھ کر ڈسکشن کا ذریعہ حل کریں کسی بڑے کو ڈال کر حل کریں اور پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب تیسرا سوال اس میں سے یہ بنا کہ کیا طلاق لے سکتی ہے اس بنا پر کہ انہوں نے بتائے بغیر دوسری شادی کی تو دیکھئے دوسری شادی چاہے کوئی بتا کرے چاہے کوئی بغیر بتا کرے اس کے بنا پر طلاق لینا اسلام میں منع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا دیکھئے اللہ رب کریم کی دیئے میں حق کو کسی نے استعمال کیا اور جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ اول بات تو یہ ہے کہ کوئی اگر بیوی کو نہ بتائے تو اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا اور اگر اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کا دل لکھایا یا قدریں آپ کو رنجیدہ کیا ادم اعتماد کا مظاہرہ کیا تو اس کا جواب جو ہے ان کو دینا ہوگا اللہ کے ہاں آپ کو اس بنا پر یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ آپ دوسری شادی کو بنیاد بنا کر طلاق لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منافقت قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر سے یہ تقاضہ نہ کرے کہ میں تجھ سے شادی تب کروں گی جب تو میری بہن کو طلاق دے گا یہ مسلم کی بھی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی بھی صحیح ہے ان کی متفق حدیث ہے تو بات یہ ہے کہ اس سے پتہ پتہ کیا چلتا ہے بہن سے بنا سگی بہن نہیں ہے دوسری مسلمان عورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومنہ عورت کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ تقاضہ کریں کہ دوسری بیوی یا پہلی بیوی کو چھوڑو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو اگر کوئی ایسا کرتی ہے تو پھر کیا ہے اس کا ایمان درست نہیں ہے وہ ایمان کے آلہ درجہ کی حمل نہیں ہے تو لہٰذا اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض کرنا آتا ہے اس میں پہلی بات اللہ نے قانون بنایا اللہ نے مردوں کو ایک ذاتی حق دیا ہے کہ وہ دوسری شادی یا تیسری شادی کر سکتے ہیں اگر اس پر کوئی خاتون اعتراض کرتی ہیں تو اصل میں وہ اللہ کے قانون پر اعتراض کرتی ہیں تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمیں ماننا ہی ہے توان یا کرہن تو پھر توان مانے خوشی خوشی مانے دوسری بات اس میں یہ آجاتی ہے کہ جو ذاتی حقوق ہیں ان کے اندر مداخلت ہوتی ہے جیسے کچھ آپ کے ذاتی حق ہیں اسی طرح یہ شوہر کا ذاتی حق ہے تو ذاتی حق کے اندر مداخلت آتی ہے تو شوہر پر بھی ظلم آتا ہے یعنی اس کا حق مارا جاتا ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری مسلمان عورت کا حق مارا جاتا ہے کیونکہ اسے بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ کر سکے اور اللہ نے ہی یہ حق دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کے لیے آفر کرے کسی عورت کو یعنی اس پہلے سے شادی شدہ ہے دوسری شادی کے لیے آفر کرے تو وہ خاتون اس کو اکسیپٹ کر لے تو یہ کسی پر ظلم و زیادت ہی نہیں ہے مگر ہم اگر ایسا کہتے ہیں کہ بھی اس سے ظلم کر دیا اور جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جگھاڑ اجار دیا یہ کر دیا فلان کر دیا تو ہم اس عورت کے بھی حق کے اندر دخل انداز ہوتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ایمان کے بہت ہی کم تر لیول پر آ جاتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی پتا چلا کہ جو مسلمان عورت آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلی یا دوسری بیوی کے لیے تقاضہ کریں کہ اس کو طلاق دو یعنی یا تو شوہر مرد جو ہے جس کی ایک بیوی ہو وہ کسی کو شادی کے لیے پرپوز کرے تو وہ کہے کہ پہلی کو طلاق دو تو میں شادی کروں گی یا اگر شوہر نے شادی کی تو پہلی بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس کو طلاق دو وردہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی تو ایسی دونوں ہی صورتیں منع ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ اسلام مسلمانوں کی خیرخواہی کا نام ہے اور مومن مومن سے محبت کرتا ہے تو یہ تو خیرخواہی کے بھی خلاف ہے اور محبت کے بھی خلاف ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اور یہ متفق علیہ حدیث ہے اور بہت معروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم اس وقت تک سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو آپ اپنے لیے کا پسند کرتی ہیں